سانسد گیانے اشفر پارٹیل ایک دیوزی پرواز پر برہانپور پہنچے اس دوران سانسد گیانے اشفر پارٹیل نے گاندھی پریبار پر جم کا نشانہ سادہ ہے انہوں نے کہا کہ گاندھی پریبار نے کوئی اچھے کام نہیں کیے ہیں گاندھی پریبار نے بھارت کو صرف توڑنے کا کام کیا ہے پردھان منطری کے نتردب میں پی او کے بھارت میں شامل کیا جائے گا اب کونگریس بلوک ادھیکت سے چرچہ کی گئی ہے کونگریس نے کبھی بھی توڑنے کا کام نہیں بلکہ جوڑنے کا کام کیا ہے یہ کہنا ہے کونگریس کی طرف سے دیکھئے بھارت جوڑو یاکرہ کی آج گاندی پریوار کو اوشکہ کیوں پڑی ہے یہ دیکھ گاندی پریوار نے اچھے کام کیا ہوتے تو گاندی پریوار کو جوڑنے کی اوشکہ نہیں پڑتی گاندی پریوار کی وجہ سے بھارت جوٹا ہے جوڑا نہیں ہے آج گاندی پریوار کے مہار درشن میں جب سرکار چل رہی بھی آج آج آپ بانگاں کی بات کریں یا بانگلہ دیش کی بانگلہ دیش کی بات کریں یا پاکستان کی بات کریں یہ دولوں بھارت کے عمید نگتی ان کو توڑنے کا تاہم کس نے کیا گاندی پریوار نے اچھے کام کیا تو ان کو جوڑنے کی وجہ سے کیا پڑ گیا ہے اور یہ تو بھارت جوڑوں کے لئے نہیں نکلے یہ تو کانگریس کو کس سے سنگڑیتو کر سکتے ہیں اس کے لئے نکلے جو کانگریس کی جمین پوری تر سے خسر چکی ہے اس جمین کو دھونے کے لئے کہ کہاں کا جمین ہماری بچی ہے اور جہاں تک سانسج جی نے بولا کہ جہاں جہاں بھارت جڑو یاترہ جائیں گی تو میں سانسج جی کی اس بات کا پورنا روپ سے سمردن کرتا ہوں کہ جہاں جہاں بھارت جڑو یاترہ جائیں گی وہاں وہاں مودی جی کا وکاس جرور دکھیں گا پرانتو وکاس دکھیں گا پیٹرول ڈیزل کا وکاس دکھیں گا مہگئی کا وکاس دکھیں گا بے روزگاری کا وکاس دکھیں گا جو چالوں ملے بیچی جا رہی ہے مودی جی دوارا اس کا تو آدھرنی سانسج جی مودی جی نے وکاس تو بہت کیا ہے پرانتو آم آدمی کا نہیں ارپتیوں کا کھرپتیوں کا پیٹرول ڈیزل کا مہگئی کا بے روزگاری کا آدھی وکاس جو مودی جی نے کیے ہے ایسے وکاس آپ کو مبارک دیش کی جنتا بہت شکر اس کا جواب آپ کو مد دوارا اپنے اوڈ ڈارہ دینے جا رہی ہے